بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرز آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اسلامی بینکنگ انٹوڈیکشن تو ہم نے آج بیسیلی انٹوڈیکشن دیکھنا ہے اسلامی بینکنگ کا تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو جو چیزیں کور کرنی ہے ٹیبل او کنٹنٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر سب سے پہلے اپجیکٹیو اسلامی بینکنگ اس کے بعد ہم نے دسٹنکشن فیچرز دیکھیں گے وہ فیچر جس سے ہم اسلامی بینکنگ کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں کنونشل بینکنگ سے پھر بیسیگ ڈیفرنس بیٹوین اسلامی کے کنونشل بینکنگ ورکنگ کے لحاظ سے دیکھیں گے پھر ہم بیسیگ جو ڈیفرنس ہے وہ ربا اس کو دیکھیں گے ربا ان حدیث اور قرآن میں اور پھر کی مسکنسپشن جو پائے جاتے ہیں ان جنرل پبلک کے مائنڈ میں وہ ہم کوئی قویسٹنز کو ڈسکس کریں گے تو ون بے ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا آج کا that is called objective of اسلامی بینکنگ تو دیکھیں بیسیگ اوبجیکٹیو جو تھا اسلامی بینکنگ وہ ہی ہے جو اسلام کا بیسیگ اوبجیکٹیو ہے تو اسلام کا جو بیسیگ اوبجیکٹیو تھا وہ کیا تھا just equilibrium distribution of wealth in the society تو اسلام کا بیسیگ اوبجیکٹیو بیسیگل تھا کہ بیسیگل جو لوگوں کے پاس wealth ہے وہ equally distribute ہو between the all people اور equal distribution سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کو equally divide ہو جائیں equal distribution سے just equal distribution سے مراد یہ ہے کہ جو جتنا effort کرے اس کو اتنا ملیں اور پیسہ کسی ایک ہاتھ کے اندر یا کچھ ہاتھوں کے اندر construct نہ ہو جائیں وہ آگے move ہو اور avoid the all impossible transaction impossible جو وہ transaction جو اسلام میں allow نہیں ہے just like ریبہ اسلام میں allow نہیں ہے what is ریبہ وہ ہم next topic میں دیکھیں گے message جس کو ہم gambling کہتے ہیں وہ اسلام میں allow نہیں ہے garer جس کو ہم uncertainty کہتے ہیں وہ اسلام میں allow نہیں ہے اور جہالیہ جس کو ہم ignorance کہتے ہیں وہ اسلام میں allow نہیں ہے تو basic objective objective اسلام banking میں کیا تھا کیا avoid کیا جائے کن چیزوں سے impermeasible transaction جو اسلام نے allow نہیں کی اس کے بعد اور کیا ہمارے پاس objective تھا پرموٹ participatory based and asset based financing participatory mean دیکھیں conventional bank ہمارے پاس conventional bank trading نہیں کرتا وہ loan میں deal کرتا اور islamic bank جو ہمارے پاس trading میں deal کرتے ہیں جب trading ہوگی اس کا participatory base ہوگی چیزیں give and take اور sale and purchase ہو رہی ہے اور islamic banking میں most of the time اس چیز کو care کیا جاتا ہے کہ وہ asset back ہونی چاہیے کہ ان کے back end پہ کوئی real assets ہونے چاہیے اس کے بعد ہم جس طرح مسلمان ہوں لیکن ہماری ہمیشہ inner feeling رہی ہے کہ ہم حلال کی طرف attract ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے جو banking sector کو پولفل کرنا یہ بھی اسلام banking objective ہے پھر اسلام banking objective ہے کہ جتنی transaction ہو رہی ہیں وہ according to the share اور اس purpose کے لئے ہر bank کے لئے compulsory ہے کہ اس نے اپنا internal share board بنایا ہو جس سے ہر transaction کے approval لینا compulsory ہے اس کے بعد کہتا ہے to provide the alternative alternative بینکنگ تو ہر کسی کی ضرورت ہے اب interest based banking اگر آپ کے پاس islamic banking نہیں ہوگی تو مجبورا ہمیں interest based banking میں جانا پڑے گا تو islamic banking کا basic objective ہے provide the alternative for interest based banking or stop exploration of the necessities تو وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے فردہ جا کے اس کے بس distinction اور کیا ہو سکتے ہیں we find the difference are on three levels سب سے پہلے conceptual and social religious level پہ اگر ہم دیکھیں difference between conventional اور islamic banking میں اس میں دیکھیں not money lander ہم نے جس طرح last slide میں بھی دیکھ ہے کہ conventional banking جو ہے وہ loan لیتا ہے اور 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 دیتا ہے loan لینا سمرا جب bank میں account open کرتے ہیں وہ ان سے loan لے رہا ہوتا ہے account holder سے loan لے رہا ہوتا ہے اور جو لوگ جاتے ہیں bank سے customer بنتے ہیں ان کو loan customer کو loan دے رہا ہوتا ان کو جب loan لے то اس کے اوپر interest pay کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر interest رسیو کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹریڈنگ کر رہا ہوتا جب ٹریڈنگ کریں گے تو کنونشل بینک کیا کرے گا کہ یہ جو کام ہے اس پہ وہ interest چارج کر رہا ہوتا ہے اور بینک جو کام کر رہ ہوتا ہے اس کے بینک اپنا لے رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمار پاس جو کر ریٹیریا کہتا ہے بزنس مارڈل اور گوھرننگ فریمورک اس کنونشل بینک اوپن لی ہے کیپٹل مارکیٹ کو دیکھتا ہے کیپٹل یزم کا سنیاریو کہا جہاں پر پروفیٹ آ رہا ہے آپ وہ ایکٹیویٹی پروفارم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ نہیں دیکھتے کس کو لون دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے بٹ اس کے اپنیٹ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں آئی بی آئی آئی بی آئی بین اسلامی بینک انسٹیٹیشن پارٹسپین اندر ٹریڈ جو ہم نے پہلے بات کی پروڈیو پروڈکشن پروسیس اید سپلایر کسٹمبر ان انیویسٹر تو ڈیفرنٹ اور جب بیزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی ٹریڈنگ ہوگی تو اسے اور بہت ساری ایکٹیویٹی ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں جو اوور ایک آنمی کو اور سسائٹی کو بینیفیٹ دیتی نیکس ہم دیکھیں تو سیکنڈ ہمارے پاس جو آتا ہے that is کارڈ پروڈیکٹ ٹک لیول پروڈیکٹ لیول ایمپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ڈیفرنس ہے کہتا ہے کننشل بینک کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی وہ لون کے اوپر لون دے رہا ہوتا اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو پیسے لون دے رہا اس کے پہ اس کے ایسٹس ہوگا جس لیک کننشل بینک کے پاس لون لینے وہ آپ سے چیزیں مانگے گا کیا کرنے آپ کہتے ہیں جی فور اگزمپل میں نے کوئی گھاڑی پرچیز کرنی ہے یا میں نے پلانٹ خرید نے تو اس چیز سے لون اسائن کر دے گا بعد میں اس چیز کو کرتا کہ آپ نے پلانٹ خرید ہے کی نہیں خرید ہو سکتا ہے پیسے لے اس کو پرسنل use کر لے لیکن اسلامی بنک کی جب بات کریں گے تو خود انوال ہوتا ہے ٹریڈنگ کے اندر جب آپ پلانٹ کریں گے جب آپ گھر کریں گے گھر لے کے گیا دے گا تو موش ڈر ٹرانزیکشن اس کی بیک اینڈ پہ اسٹ ہوتے ہیں اور انوال ہوتا ہے ٹریڈنگ کے اندر ٹھیک ہے اور رنٹنگ کے اندر پات سپینٹ اور پروفٹ اور لاؤس بیس پہ ہم دیکھیں کون کون سی ٹائپ سے آگے امپلیمیمیٹیشن is not جس میر change of the پیپر نو ڈاوٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام بینک ہندر پٹ سن پہ رہا ہے but انٹینشن جن لوگ نے اس کو start کی انٹینشن ٹھیک ہو ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر گروت ہو رہی ہے اس کے اندر کریکشن آ رہی ہے جو کریٹ سیکوینس of the steps and timing of execution جی اسلام بینک میں سب سے امپورٹنٹ چیز چیز کو حلال ہو رہم کرنے میں کسی چیز کرتا ہے process کا process میں ہم نے steps ہوتے ہیں step by step ان کو follow کرنا ہوتا دیکھیں simple سی example جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں common ہیں same ہیں تو مرگی کو آپ زبا کر لیں تکبیر پڑھ کے تب بھی حلال ہوگی otherwise وہ حرام ہو جائے تو correct sequence جو ہے بڑا important ہے آپ چھوری پھیننے کے بعد تکبیر پڑھیں گے تو وہ حرام ہے تکبیر پڑھنے کے بعد چھوری پھین گے تو وہ حلال ہے without the clear understanding of these difference some people even experts tend to make the common mistake of common mistake یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ equal چیزیں ہیں دونوں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا difference دیکھتے ہیں what is the difference between Islamic banking and conventional banking اب Islamic banking and conventional banking میں دیکھیں سب سے پہلا difference یہ ہے کہ conventional banking میں جب آپ جاتے ہیں تو conventional bank جو ہوتا ہے وہ منی پروائیڈ کر رہا ہوتا سب client کو client ٹھیک ہے اور client سے وہ کیا رہی رہا ہوتا ہے منی لے رہا ہوتا اور اس منی کے اوپر منی لے رہا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں interest اور interest ایک وہ element ہے جس کو اسلام علاو نہیں کرتا اور اسلام اس کو حرام کنسیڈر کرتا ہے کنونشل کی جگہ پہ اگر ہم اسلام بینکن کو دیکھیں قرآن شریف کے ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ اللہ نے ربا کو حرام کنسیڈر کیا ہے اور ٹریڈنگ کو حرال کنسیڈر کی اس وئے سے اسلام دیکھیں دو ہمارے پر پارٹیز ہیں بینک اور کلائن تو کیا کرتا ہے بینک جو ہوگا کلائن کو اپنی گوڑز اور سروسز پروائیڈ کرے گوڑز سے مراد کیا کہ ایک پرسن ہے وہ چاہتا ہے مجھے گھر لینا ہے تو بینک کرے گا اس کو ہوم پرچیز کر دے گا ایک پرسن ایک کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا مجھے کار لینا ہے بینک کیا کرے گا اس کو کار پرچیز کر دے گا ایک کہتا ہے میری فیکٹری مجھے پلانٹ چاہیئے بینک کیا کرے گا اس کو پرچیز کر دے گا پرچیز کر کے جب اسے بیچے گا اس پرائیس چارج کر دے گا تو گوڑز اور سروسز کے اگینسٹ بینک جو ہے وہ اپنی چیزیں کلائنٹ کو دے کے پرائیس لے گا تو درمیان میں اپنا بینیفیٹ رکھ لے گا تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے اسلام بینکنگ کا اب دیفینیشن آف ریبا جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ ریبا اسلام میں علاو نہیں کرتا تو اسلام کرتا ہے کوئی بھی ڈیٹ ہوگا جس کے اندر کچھ انکریز آئے گا اس قوم سیمپل ورڈ میں ریبا کرتے ہیں کرز کے ذریعہ حاصل ہونے والی کسی بھی قسم کے منافت ریبا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پرویشن آف ریبا ان قرآن ہے تو قرآن میں سب سے پہلے سب سے زیادہ تو سورة بکرہ میں اس کے بارے میں ذکر ہوا سورة بکرہ کے آیت نمبر سیمٹی فائف ہیں جس کے طرف فرماتے ہیں اللذی یا قلون الربا لا یقومون الا کما یقوم لذی یتخبت شیطان من المسی ذالک بی انہم قالوا ان من بی مثل ربا و احل اللہ ال بی و احرام من ربا فما جاء مو عزت من ربی فانت یا فلہ ما صلف و امر ال اللہ و من آد و اولئیک اصحاب النار ہم فی خالدون یہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے سعیت کو دسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹریڈ کو حرام کیا اور ربا کو ٹریڈ کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا تو اس آیت کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو کیا ہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہے جس کے شیطان چھو کر باولہ کر دیا اور اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں تجارت بھی پاخر سود ہی جیسی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تجارت جو ہے وہ حلال ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سود کی طرح کے حانا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے لہٰذا جس شخص نے کو اس کی رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ اور آندر کے لئے سود خوری سے بعد آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا تو کھا چکا اس کا معامل اللہ کے والے اور جو اس حکم کے بعد بھی اسی حرکت کا عددہ کرے وہ جہنمی ہیں اللہ تعالی کہہ رہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے جو پہلے کر دیا اس کو ٹھیک ہے لیکن جو باقی رہ گیا اس کو ربا سے فری کریں ٹرانسلیشن دیکھیں گئے لوگوں جو ایمان لائے خدا سے ڈر اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا جو باقی لوگ کی طرف رہتا اس کو چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لے کے آئے ہو دوسری آیت ہے بڑی سخت وعید ہے لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جو سود کا کام کرے گا میرے رسول کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ the prophet peace be upon him told کہتے ہیں the receiver and the pair the receiver جس نے ربا لیا سود لیا pair جس نے interest دیا سود دیا one who record it جو اس کو record کر رہے witness to the transaction اور جو اس transaction کے اوپر گوا ہے and said they are all alike mean کہ جو سود دیتا ہے جو سود لیتا ہے جو اس کو record کرتا ہے جو اس کے اوپر guarantee دیتا ہے سب کا حشر ایک جیسا ہوگا سب ایک جیسے اچھا کچھ miss conceptions ہیں جو generally لوگ کے mind میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں سب سے پہلے ہے کہ there is no concept of banking in islam اسلام کے اندر بینکن کا concept نہیں ہے قرآن میں حدیث میں حضرت سلام کی life میں صحابہ کی life میں بینک کا کوئی نام نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے تو دیکھیں آج کل کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت سلام کے دور میں نہیں تھی اور بینکنگ تو ایسی ایک ورڈ ہے اس ورڈ کے وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بینکنگ تو سیمپل ورڈ ہے آپ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں تو چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں ان کے پروسسس سے ان کے سیکونس کی وجہ سے جو قرآن میں کوئی ریزن کی وجہ سے تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ the use of the world banking does not make any institution حلال اور حرام rather it is the underlying scope and nature of activity کہ activity اور nature اور business اور activity کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں حلال ہیں کے حرام ہیں concept of banking based on the pooling of excess fund of the depositor and channeling them toward those who require it for investing activity is not only approved but increased by the Islam but the concept of lending and borrowing on the basis of interest is not allowed in Islam تو اگر ایک bank ہے جو loan لے رہا اس پہ ان ترس لے رہا اور loan دے رہا تو وہ تو اسلام میں allowed نہیں لیکن ایک institution ہے جو trading کر رہا تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس کے بعد ایک جو question ریز ہوتا لوگ کے mind میں Islamic banking look the same as conventional banking دیکھیں ہماری ضروریات same ہے ایک بندے کو گاڑی چاہیے ایک بندے کو گھر چاہیے ایک بندوں کو ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے کوئی بھی ایکٹیوٹی آپ یوز کر لیں گے تو ریکوائرمنٹ تو سیم ہے اب ریکوائرمنٹ سیم ہونے کی وقت سے چیزیں حلال یا حرام نہیں ہوتی وہ تو اسی طرح نکال نیچر اوف پروڈیکٹ پر چیزیں حلال ہیں کے حرام ہیں مثلا کورمہ بناو ہے اب کورمہ کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے پیچھے پروسس دیکھیں گے کہ اس نے کورمہ بنانے سے پہلے چکن کیا تھا وہ تکبیر نہیں پڑی تھی تو کورمہ حرام ہے اور دیکھنے میں دونوں کی شکل سیم ہوگی تو شکل سیم ہونے کی چیزیں حلال یا حرام نہیں ہوتی ان کے بیک اینڈ پر ان کا کنسیپٹ کیا ہے ان کی ورکنگ کیا اس سے چیزیں حلال یا حرام ہوگی جس لیک یہاں پر ایک ایک اگزیمپل دی ہے مکڈونلڈ کا برگر یو ایس اے پاکستان میں بھی ہے جب پروسسس سے چیزیں حلال یا حرام بنی ایک تیسرا جو مارکیٹ میں لوگ کے مائنڈ میں پایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بینچ مارک کے لیے اسلامی بینکنگ اپنے پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کائی بور کو یوز کرتا ہے کائی بور میں کراچی انٹرا بینک ریڈ اور کنونشل بینک بھی یوز کرتا تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں دونوں ایک ہی بیس پر یوز ہو رہے ہیں تو اسلامی بینکنگ بھی کنونشل بینکنگ جیسی ہے تو دیکھیں سیمپل سا آنسر ہے کائی بور is the میئرمن ٹول تو کوئی میئرمن ٹول کی چیزیں حلال یا حرام نہیں ہوتی مثلا ہمارے پاکستان کے اندر لیٹر کو یوز کیا جاتا ہے ملک کو میئر کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور الکوہل کو میئر کرنے کے لئے بھی ہر لیٹر یوز کرتے ہیں الکوہل حرام ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ الکوہل بھی میئر میں میئر ہوتا ہے حلال یا حرام نہیں ہوتی جس لائک اسی طرح کائبور اس چیزیں حلال یا حرام نہیں ہوتی تو یہ تین مس کنسیپشن پائی جاتی تھی لوگ کے مائن میں جن کو ہم نے کوشش کی آج کلیر کرنے کی جزا اللہ اللہ حافظ